اسلام علیکم میں کمبر حسین نکوی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آن لائن ویپن لائسنس لینے کا طریقہ کا کیا ہے وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی بہت زیادہ ویوز آئے لیکن لوگوں نے بہت سے کوششن پوچھے لوگوں کو اس میں کافی ساری مشکلات پیش آ رہی تھی جن کو حل کرنے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک اور ویڈیو بنا دوں ڈیٹیل میں تاکہ آپ کو تمام چیزیں ڈسکس کر لی جائیں آپ کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ لنک اوپن کریں گے تو لنک ہے pal.nadra.gov.pk لیکن اس کے بعد آپ نے slash pal لازمی لکھنا ہے یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے لیکن آپ slash pal لازمی لکھیں گے تو یہ لنک اوپن ہو جائے گا یہ لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دیا گیا اور یہ سامنے سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے لنک اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس option آجے گا کہ اگر آپ نے پہلے اکاؤنٹ بنایا تو لاؤگن کریں اگر آپ نئے ہیں تو create اکاؤنٹ کریں جب آپ create اکاؤنٹ پہ جائیں گے تو ایک form open ہو جائے گا جس کے اوپر آپ basic information لکھیں گے آپ اپنا نام اپنا cnic اپنا phone number اپنا email address اور ایک capture code دیا گیا ہوگا جسے آپ اپنے box میں لکھ کر account register کر لیں گے آپ کے جو email address آپ نے provide کیا ہوگا اس کے اوپر ایک email ویجی جائے گی اس email میں ایک چار ہنسوں کا pin code ہوگا وہ pin code آپ واپس account login کرتے وقت لگائیں گے تو آپ اپنے account میں login ہو جائیں گے اس کے بعد آپ new application request جو ہے initiate کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک لمبا چھوڑا فارم آ جائے گا سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کس مقصد کے لیے weapon license بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ شکار کے لیے بنوانا چاہ رہے ہیں یا اپنے protection کے لیے بنوانا چاہ رہے ہیں جو بھی مقصد ہے وہ آپ بتائیں گے اور کیا یہ prohibited war ہے یا non prohibited war ہے جو بھی ہے وہ آپ اس میں mention کریں گے اس میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ یہ weapon license all Pakistan کے لیے بنوانا چاہ رہے ہیں یا صرف پنجاب کے لیے تو اس میں آپ کے پاس دونوں options available ہیں زیادہ در لوگ اس بات میں interested ہوتے ہیں کہ انہیں all Pakistan weapon license چاہیے تو اس option پر جا سکتے ہیں جس کی فیس بعد پر determine ہوگی جب آپ apply کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک فارم آ جائے گا آپ کے سامنے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ یہ اسلحے کا جو license آپ بنوانا چاہ رہے ہیں یہ weapon کون استعمال کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو retainer جس کے لیے آپ license لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا blood relative ہو آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی بہن آپ کی بیوی یا آپ کے بچے یہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے اور آپ اس میں یہ بتائیں گے اس کے بعد آپ کو ایک فارم آ جائے گا فارم کے اوپر آپ مکمل ڈیٹیل دیں گے اپنی نام پتہ ایڈریس وغیرہ تمام چیزیں آپ وہ لکھیں گے جو کہ آپ کے cnac کے اوپر register ہیں اس کے بعد آپ کو ایک فارم دیا جائے گا جو کہ بائیومیٹرک ویریفکیشن کا فارم ہوگا یہ فارم آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنے نشانات لگائیں گے انگوٹے کے اور انگلیوں کے جیسا کے فارم میں دیئے گئے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ نشان لگا کر اسے سکین کریں گے اور یہ موبائل سے سکین قطر نہیں کریں گے اس کو آپ کسی اچھی کمپیٹر شاپ پہ جا کر 600 dpi کے سکینر سے سکین کروائیں گے یہ عام طور پر جو سکینر کمپیٹر شاپ سے پڑے ہوتے ہیں وہ 600 dpi پہ سکین کر لیتے ہیں آپ وہاں سے سکین کروا کے یہ فارم دوبارہ soft copy میں اپلوڈ کریں گے تاکہ وہ اس سے ویریفائی کر سکیں اس کے بعد آپ کو پھر ایک اور فارم مل جائے گا آن لائن اسی پورٹل پہ ہی ملے گا جس میں آپ سے باقی دیگر محلوبات مانگی ہوگی اس میں یہ چیزیں بھی منشن ہوگی کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے cnac ریکوائیڈ ہوگا ایک ایفی ڈیبیٹ ریکوائیڈ ہوگا اس کے بعد آپ کا ہیلتھ سرٹفکیٹ ریکوائیڈ ہوگا اور پولیس کریکٹر سرٹفکیٹ کے ساتھ ساتھ نٹین سرٹفکیٹ بھی آپ کا ریکوائیڈ ہوگا صرف جو لوگ فائلر ہیں وہ ہی آن لائن لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں باقی لوگ اپلائی نہیں کر سکتے جب تک ایف بی آر ویریفائی نہیں کرے گا آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا اور تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سمیٹ کر دیں گے تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریویو میں چلی جائے گی اور ریویو میں جانے کے بعد ایکسیپٹ ہوگی یا ریجیکٹ ہوگی یا بعد میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے ڈاکومنٹس میں سمیٹ کیا ہے فارم سمیشن کے لیے اپلیکیشن کی جو فیس ہے وہ تقریباً 3800 روپیز ہے جو کہ پے کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا اس دوران میں کہ آپ کتنے کارٹریج یوز کریں گے کتنے بول کا ویپن آپ لینا چاہیں گے تو ان کے لیے کٹیگریز کے حساب سے مختلف فیس ہوگی آپ انہیں بتائیں گے ایک پچاس سو دو سو پانچ سو ہزار جتنے بھی کارٹریج ہوں گے جو بھی بول ہوگا وہ آپ اس میں منشن کریں گے اس کی فیس اس کے بعد ڈیٹرمنٹ کی جائے گی تو اس کے علاوہ ایک اس میں گریٹس کا بھی آپشن ہے یعنی کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ بھی ایک ایک اصلہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں اس کے لیے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی ریکوائرڈ ہوں گے اس کے لیے دپارٹمنٹل پرمیشن اور دپارٹمنٹ کا سرکیٹ بھی ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا انہیں وہ بھی ساتھ اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد فی کا آپشن آ جائے گا جس میں آپ کو ایک پی ایس ای ڈی جنریٹ کر کے دی جائے گی اور آپ اپنی فی پی کر سکیں گے تو یہ پروسس ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ویپن لائسنس کے لیے بہرحال یہ بہت ایک اچھا پروسس ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر یہ پروسس سارا جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہیں تو میرا وارس ایپ نمبر اور میرے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں جو کہ سکین پر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس پر بھی کافی ڈیٹیلز میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ڈیٹیو ویڈیو 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 ویڈیوی